یعنی عام مسلمان ہر مسلمان اس کا احتمام کر لے نیک انسان نمازوں کا شوق ہے نماز بھی پڑھے دروش شریف بہت بڑا اس کا ثواب بھی ہے بہت بڑا درجہ بھی ہے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعار محسین نے عقا ہے ان سے دلی محبت پیدا ہوتی ہے بہت سے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں ہم نے برابر سنا بارہ سنا حضرت عقدر شیخ العدید حضرت زکریہ صلی اللہ علیہ کوئی بھی حال آ کر بیان کرتا کہ فلان پریشانی ہے فلان بات پیش آگئی تو حضرت یہ فرمائے دروش شریف کی کسرت کرو دروش شریف کی کسرت دروش شریف جتنی کسرت ہوگی انشاءاللہ دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے اور ہمارے استاد اور شیخ حضرت معانی یونس صلی اللہ علیہ بار بار مجلس میں تعقید فرماتے دروش شریف پڑھو دروش شریف پڑھو احتمام کرواتے تھے تو خیر اللہ ہم کو بھی توفیق دے دروش شریف بہت بڑی چیز ہے اکسیر ہے اکسیر بہت سے انسان کے دنیاوی مسائل حل ہوتے ہیں ترقی ہوتی ہے احتمام کرے انسان پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ موقع دیں سہولت دیں اگر وہ تین سو بار یومیہ پڑھیں تو علماء لکھا ہے کہ وہ مقصرین میں شامل ہو جائیں گے یعنی جو کسرت سے دروش شریف پڑھنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سلم پر ان میں ان کا شمار ہو جائے گا جو عدرات روزانہ تین سو بار دروش شریف پڑھیں مختصر دروش شریف بھی کافی ہے اللہ مسلی علی محمد و آلہ وسلم اور لمبا کسی کو پڑھنا ہو تو اسے بھی انکار نہیں ہے اور جمعہ کے دن اللہ اور موقع دے تو پانسو بار پڑھ لیں ساتسو بار ہزار مرتبہ پڑھ لیں بڑی برکت ہے